لَقَلَ حَمْدُوْا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عید کا دن کیسے گزاریں بزرگان دین اس مبارک و مسعود دن بکسرت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے غریبوں کی غمخاری یتیموں بیواؤں مسکینوں مفلسوں کا سہارہ بنتے تھے حضور اقدس رحمتِ تمام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقی فطر ادا کریں صدقی فطر ہر مسلمان آزاد مالک کے نساب پر جس کے نساب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو وعجب ہے اس میں عاقل بالغ ہونے کے شرط نہیں نابالغوں کا صدقہ ان کے ولیوں پر واجب ہے صدقی فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو اس کے مال سے صدقی فطر واجب نہیں عید کے دن صبحِ صادق طلوع ہوتے ہی صدقی فطر واجب ہو جاتا ہے لہذا اگر کوئی صبحِ صادق کے بعد پیدا ہوا یا غیر مسلم تھا مسلمان ہوا یا فقیر تھا مالکِ نساب ہوا تو اس پر بھی صدقی فطر واجب ہے صدقی فطر واجب ہونے کے لئے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے اگر کسی عذر سفر بیماری بڑھاپی کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تب بھی اس پر صدقی فطر واجب ہے صدقی فطر انہی کو دینا جائز ہے جن کو زکاة دینا جائز ہے عید الفطر قنعام و اکرام کا دن ہے لہذا کوئی ایسی خلاف شرع کام ہرگز نہ کریں جس سے قنعام خداوندی سے محرومی ہو جائے والدین کی خدمت اولاد اہل و ایال وغیرہ کی دل جوئی کریں بڑھوں کا احترام کریں چھوٹوں پر شفت کریں اس انداز سے عید الفطر کے دن کو ہم گزاریں تاکہ ہمارے اور آپ کے لئے صلاح و فلاح کا ذریعہ ثابت ہو اللہ تعالی عمل کی توفیق